مولا یا سلی و سلیم دائمان آباد جانب گامزا نے بہت سے علمی موضوعات پر اس وقرام میں ہم نے گفتگو کی آج ہم تیسرے اشے کے اہم موضوع یعنی اعتقاف پر گفتگو کریں گے اور اس سلسلے میں ہماری حرزل عزیز شخصیت ہماری اس شو کی جان ہے اور ٹی وی پر عشق رسول کے حوالے سے اور مدلل گفتگو کے حوالے سے اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں میری مقام میری مراد علامہ ڈاکٹر کاؤکب نرانیو کارڈی صاحب سے اسلام علیکم علیکم السلام مزاجی کریں الحمدللہ ہم سب اعتقاف کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے پہلے مختصر سا تعریف پر بریک پر آنے کے بعد جائے پھر ہم اس کو طویل گفتگو کریں گے جی بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ جس طرح آپ کو پروگرام میں بریک چاہیے انسان کو اپنی زندگی میں بھی لوگوں سے بریک چاہیے کیا بات روزے میں کھانے پینے سے آپ رکھتے ہیں بریک لے لیتے ہیں اعتقاف میں میل جول سے بریک لے لیتے ہیں سوشل گیترنگ سے آپ کو لوگوں سے میل ملاب سے رکنا اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کی نیت سے بیٹھنا آخری اشرا ہے پہلا اشرا رحمت دوسرا مغفرت تیسرا آگ سے آزادی تو دھرنا دینا ہے مسجد میں کہ بخشش لے کے اٹھوں گا انشاءاللہ یہ اصل نیت ہو اور اس کے لیے یہ سنتِ معقدہ ہے ایک واجب ہوتا ہے جو آپ مان لیتے ہیں یہ سنتِ معقدہ اور ایک مستحب ہوتا ہے کہ جب بھی مسجد جائیں سنتِ اعتقاف کی نیت کر لیں تو آپ کا مسجد میں کھانا پینا بیٹھنا لیٹھنا جائز ہو جاتا ہے تو یہ سنتِ معقدہ علل کفایہ اگر ایک بھی نہیں بیٹھے گا تو سب گناہگار ہوں گے مگر مقصد اللہ کی عبادت ہو گھر سے گھر والوں سے بھاگ کر نہیں کہ ان کی فرمائشیں پوری نہیں کر رہے تو اعتقاف بیٹھ گئے کرز والوں سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کی نیت سے اعتقاف کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو یہ کرتے ہیں اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے اور آخری عشرے میں تاق راتیں تلاش کر کے شب قدر تو اعتقاف والا تو ہوتا ہی مسجد میں ہے اس کو یقینی طور پر مل جاتی ہے ہر صورت مل جاتی ہے تو کوشش کرنی چاہیے ہر شخص کو عورتیں گھر میں بیٹھیں گی مرد حضرات مسجد میں بیٹھیں گی ٹھیک اللہ علیہ وسلم بریک پہ جائیں گے بریک سے واپسی آ کے ہم گفتو کریں گے کہ ہم سے پہلے یعنی ہمارے اسلاف کا کیسا طرز عمل تھا صحابہ کا کیسا طرز عمل تھا اور نبی کریم کے زمانے میں جس طرح لوگوں نے ان کی ظاہری حیات میں اعتقاف کیا تو کیا معاملات ہوئے تاکہ ہمارے لئے وہ رہنمہ حصول بنے ناظرین اکرام ایک بریک کے جانب چلتا ہے بریک سے جب واپسی آئیں گے تو اسی موضوع کے حوالے سے اور زیادہ ڈیپ لی گفتو کریں گے تاکہ سمجھ بھی آئے اور جو لوگ ابھی تک ارادہ نہیں کر چکے ہیں وہ آج سننے کے بعد کوشش کرنے کے اعتقاف کر کے اپنی بکشش کا سامان کریں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوتے ہیں جی ناظرین اکرام بریک کے بعد دوبارہ حضر خدمت گفتگو ہو رہی ہیں آج اعتقاف کے حوالے سے اور یقینی طور پر بہت ہی اہم ایک حصہ ہے رمضان مبارک کا بڑی تعداد میں نوجوان فردندان اسلام دنیا بھر میں اعتقاف میں بیٹھتے ہیں خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بکشش کا سامان کرتے ہیں اپنے احباب کیلئے دعا کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کی فضیلت بھی جانیں گے اور اس کی اہمیت بھی جانیں گے پہلی بات تو یہ کہ میں نے بتا دیا ایک واجب ہوتا ہے ایک سنتِ معقدہ اور ایک مستحب تو یہ سنتِ معقدہ ہے ایک انسان کی رمضان میں خواہش کہ میں رمضان سے نکلوں تو بخشا ہوا نکلوں میں اس کے لیے بتاتا ہوں یا کہا کرتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ نو مہینے رہتا ہے جس دن پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے ترتیب میں یہ رمضان نوہ مہینہ ہے ہم اس سے بھی نکلیں تو گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتقاف فرماتے تھے بلکہ آخری سال زیادہ دنوں کا فرمایا دس دنوں کا اعتقاف سنتِ معقدہ ہوگا تین پانچ دو ایک دن کا کریں گے تو وہ صرف مستحب ہوگا وہ رمضان کا وہ اعتقاف نہیں ہوگا وہ دوسرے جتنے اعتقاف ہیں اس میں روزہ شرط نہیں ہے اس میں روزہ شرط ہے اگر کسی شخص نے پہلے بیس روزے بل فرض کسی وجہ سے نہیں رکھے اعتقاف کرنا چاہتا ہے تو اعتقاف بغیر روزے کے نہیں ہوگا تو مرد حضرات کو بیس تاریخ کی اثر کے وقت مسجد پہنچ جانا ہے مغرب ان کو مسجد میں ہو اگر مغرب کے بعد پہنچیں گے اعتقاف نہیں ہوگا بیس تاریخ اور چاند نکلنے تک وہ انتیس کا ہو تیس کا ہو سواب دس دنوں کا ہی ملے گا لیکن پہنچنا ہے اور چاند نکلنے تک وقت کیسے گزارنا ہے تلاوت میں گزارنا ہے عبادت میں گزارنا ہے جتنی نیند ضروری ہے وہ نیند کرنی ہے مگر باقی وقت یا تو دین سیکھنا ہے دین پڑھنا ہے اب سوشل میڈیا کا زمانہ ٹیلی فون لیا ہوا ہے پاس اکثر لوگ رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں تو ایسے لوگ اعتقاف کی زہمت نہ کریں بلکل اسی طرح بہت سے لوگ بچوں سے گھبرا کر ان کی فرمائشوں سے گھبرا کر قرض والوں کی فرمائشوں سے گھبرا کر بھاگتے ہیں مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں کہ وہاں کوئی بات نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا اعتقاف کا بہانہ تو اس طرح نہ ہو بلکہ خالص اللہ کی اعادت کی نیت سے کرے اس میں دو چیزیں جو ہیں طبعی اور شرعی ان دو وجہ سے مسجد سے نکلے گا اس کے علاوہ نکلے گا تو اعتقاف ٹور جائے گا طبعی کیا وجہ ہے واشروم جانا یا کھانا پینا اگر اس کا کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے کرنے والا کوئی نہیں ہے لانے والا بھی کوئی نہیں مسجد میں دینے والا بھی کوئی نہیں تو صرف اتنی دیر کے لیے نکلے اور کھانا لے کے فوراں واپس رستے میں لوگوں سے باتیں نہیں کرنی ٹائم نہیں گزارنا اور اسی طرح واشروم ہے کہ وہ مسجد سے بہت دور ہے کہیں قریب نہیں ہے تو اور وہ بھی اتنی دیر کے لیے مسجد میں واشروم موجود ہے وہاں جائے گا نہا لے صرف نہانے کے لیے باہر نہیں جائے گا جانا ہے واشروم تو ساتھ میں نہا لے ورنہ نہانے کے لیے الگ سے مسجد سے نہیں نکلنا یہ ہو گیا اچھا جی شرحی وجہ کیا ہے کہ جس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے وہاں جماعت نہیں ہو رہی اور کوئی ایک ہی اکیلہ بیٹھا ہے تو جماعت کے لیے نکل کے جا سکتا ہے جمعہ نہیں ہو رہا تو صرف جمعہ کے فرض پڑھنے کے لیے جائے گا باقی نماز آکے وہاں پڑھے گا یہ دو وجوات کسی کی مزاج پرسی کے لیے کوئی آگ میں جل رہا ہے اس کو بچانے کے لیے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے اس کو بچانے کے لیے کسی کی جناب نماز جنازہ کے لیے ہرگز ہرگز نہیں نکلے گا کیونکہ وہ اللہ کے لیے بیٹھا ہے اور سب کو چھوڑ کے بیٹھا ہے میں نے آپ کو بتایا روزے میں کھانے پینے سے رکتے ہیں اس میں میل ملاب سے رکتے ہیں ہر وقت اللہ کی یاد میں گزارے جتنی نیند چاہیے وہ کرے باقی وقت سارا عبادت میں گزارے سواب کتنا ہے فقر کونین سیدنا امام حسین لذی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں حدیث ہے بے حقی میں کہ دو حج اور دو عمروں کا سواب ہے کیا با دس دن میں آپ کو اور دوسرا میں نے جو بات بتائی نا اصل یہ کہ شب قدر کی تلاش وہ تاقراتے ہیں تو یہ تو ہو گئی مسجد میں یہ تو ہے عبادت میں تو اس کو تو ملنی ہی ملنی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق اعتقاف کرنا ایسا جیسے ساری نیکیاں کر لی کیونکہ وہ مسجد میں ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اعتقاف بھی کر رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے عبادت کر رہا ہے تو ایسا ہو گیا جیسے ساری نیکیاں اس نے کر لی اتنا سواب ہے کچھ لوگوں نے اس کو سمر کیمپ بنا لیا بوٹ کیم بنا لیا پانچ چیزیں گے لے جائیں گے گنجوئے کر کے آ جائیں گے وہ یہ طریقہ کر لیا وہاں پر نشستیں لگا لی یہ جو چیزیں ہیں اس سے آپ یاد رکھیں کہ ہرگز ہرگز آپ کو اعتقاف نہیں ہوتا یہ آپ صرف وقت گزارتے ہیں اچھا نماز صاحب ہم بریک سے واپس یہاں کے اس پر گفتگو کرتے ہیں ایک تو سوشل گیترنگ اور ایک یہ بھی آپ نے بتایا کہ جس طرح دوستوں کی آمد جا آمد چل رہی ہے گھر والی بیٹھے میں مسئل مسائل ڈسکس کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں اکثر لوگ بولتے ہیں اعتقاف تو ہوئی گیا نا تو کیا شاید ہم اس کے فضیلتیں جو اس کے فضائل حاصل کرنے اس سے شاید محروم نہیں رہ جاتے ہیں اس میں ہم گفتگو کرتے ہیں بریک سے آنے کے بعد نظر کے ہم گفتگو ہو رہی ہے اعتقاف کے حوالے سے اور یقینی طور پر اہم موضوع ہیں دو تین دن بعد لوگوں نے بیٹھنا ہے اعتقاف میں پوری دنیا میں تو وہ ہمارے ساتھ رہی گا ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے ناظرین کرام بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت گفتگو ہو رہی ہے اعتقاف کے حوالے سے میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اور کاروی صاحب موجود ہیں یقینی طور پر آج کل دیسنا دیکھا جاتا ہے بہت سے لوگ یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ اعتقاف میں تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن جو اس کی اصل ہے اس کو نہیں پاتے ہیں اور سوشل گیدرنگز لگا لیتے ہیں مساجد کے اندر دوست اعباب کا آنا جانا اس سے اس کی روح بھی متاثر ہوتی ہے اور جو فضائل اس سے حاصل ہونے وہ بھی شہد فضائل ہو رہتے ہیں تو علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کتنا ضروری ہے ان تمام احتیاطوں کو جو ہے نا اپنانا اور اس اعتقاف سے اس کے فوائد جو ہیں حاصل ہونے وہ حاصل کرنا تو ہی عجر پاؤں گا ملکم کیونکہ رمضان کو سمجھا ہی نہیں حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کو معلوم ہو جائے رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کریں سال بر رمضان ہی رہے ہم نے تاجروں نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا کچھ لوگوں نے اپنے ماحول کو حکمران سیاست وغیرہ کھیل سہر پارٹی سب کے سب جو ہیں وہ اس مہینے میں خالص ہو جاتے لیکن یہ کہ کوئی اس کا وہ احترام نہیں ہوتا کھانا پینہ اوپن اب کوئی مایوب نہیں سمجھے چار بے سے دکانیں کھلیوی ہوتی ہیں ہماری کے قانون اس کے لیے اتنا سخت اسلامی سزائیں ہوتی ہیں اگر اسلامی قانون ہوتا جو نہیں رکھتے ہیں وہ دوسروں کے لیے تو مسئلہ نہ بنے آپ کو نہیں رکھنا ہے آپ گھر میں بیٹھیں لیکن آپ کھلے عام آکے کھائیں گے پیئیں گے مزاک اڑھائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ فساد چاہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کا مطلب کمر قسلو آخری دس دن ہیں پتہ نہیں دوبارہ یہ نصیب ہونے ہیں یا نہیں اللہ کمر قسلو کہ یہ وقت جو ہے یہ گوانہ نہیں ہے بلکہ کچھ پانا ہے بے شک اچھا قرآن کریم اس مہینے میں نازل ہوا سب سے بڑی عبادت اس کی تلاوت ہے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تفسیر کے ساتھ پڑھیں یا پڑھائیں یا سمجھیں اگر کوئی عالم ہے تو ہم لوگ اگر اس اعتقاف کو تربیت سمجھ کے جاتے کہ ہم نے کتنا وقت تنہائی کے فائدے کیا ہوتے ہیں وقت ضائع کرنے کے معاملے میں ہم کیا کیسے ہیں یہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا اس اعتقاف سے لیکن بہت افسوس ہے بہت افسوس ہے کیونکہ ہماری مسجد میں اجتماعی اعتقاف ہوتا ہے ہم لڑکوں کو جس طرح چوریاں کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ جس طرح تمسخر کرنا مزاک اڑھانا دلازاری کرنا عجیب ماؤل کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اب سب کی ورکتیں سامنے آجاتی ہیں تو مقصد جب اعتقاف کا اللہ کی عبادت ہی نہیں ہے تو پھر مسجد کے ماحول کو خراب نہ کریں اچھا پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے لباس کا خیال نہیں رکھتے اب ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اس پہ جانور کی تصویر بنی ہوئی ہے ان سے کہا جائے کہ یہ مسجد ہے میں تو یہی پہنتا ہوں مجھے تو یہی عادت ہے تو پھر آپ اعتقاف کے لیے کیوں آئے ہو پھر عادت ہے اچھا اگر آپ نے ٹیلی فون پہ ہی لگے رہنا ہے لوگوں سے چیٹی کرنی ہے باتیں ہی کرنی ہیں تو آپ کسی اور جگہ کا انتخاب کر لو بلکہ آج کل تو یہ بھی ہے کہ اثر سے پہلے اور زہر کے بعد اجازت دی دی گئی ہے بتا نہیں کونسی اجازت دی دی گئی اور کیسی اجازت اچھا جی مسجد میں سونے کے بھی آپ لوگ ہمارے یہاں پاکستان اندوستان میں پردے لگا لیتے ہیں جبکہ دنیا میں پردے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ چادریں لٹکائی جائیں وہ تو صرف اس لیے کہ یہ سو رہے ہیں تو ان کی کیا حالت ہے دوسرے کو نظر نہ آئے ورنہ تو وہ کوئی ضروری نہیں ہوتا عورت کے لیے گھر کے کسی گوشے میں کنارے میں پورا کمرہ نہیں کمرے میں بھی کچھ حصہ جہاں پر صرف اس کو لیٹنے کی جگہ ہو اس کے ساتھ اگر وہ ڈرتی ہے رات کو کوئی ماں یا بہن آکے سو جاتی ہے لیکن باتیں نہیں کرنی ہیں اگر باتیں کرنی بھی ہیں تو دین کی کرنی ہے یہ نہیں تو وہ اس کو بھی وقت اپنا اس کا دینی پروگرام دیکھ رہی ہے قرآن سیکھ رہی ہے دین سیکھ رہی ہے صحیح والا تو ضرور لیکن یہ نہیں کہ ڈراما لگا دو مجھے آواز آتی رہے میں تصویر تو نہیں دیکھ رہی آواز آتی رہے میری قسط جو ہے وہ مسنا ہو جائے یہ ساری چیزیں کچھ نہیں عورت کو دوسروں کے لیے کھانا نہیں پکانا خود اس کا پکانے والا کوئی نہیں ہے تو صرف جا کے پکا لے کر لے لیکن یہ پابندیاں لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اسلام تو بڑا آسان ہے یہ مولویوں نے مشکل بنا دیا ہے باقی جگہوں پہ جاتے ہیں آپ ایک ایک پابندی ان کی برداشت کرتے ہیں اور اس کو قانون سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ ان کا ڈسپلین ہے دین کے معاملے میں آپ کو کیا ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دو حج دو عمروں کے برابر ہے تو کب ہے جب آپ اس کے پورا حق ادا کریں اس کے آداب کا خیال رکھیں ہمارے ہاں پہلے مسجد کا عدب ہوتا تھا مسجد کے قریب سے بھی لوگ گزرتے تھے تو عدب کرتے تھے ہوراں نہیں مارتے تھے اب ہمارے نوجوان مسجد میں آزان ہو رہی ہے نماز ہو رہی ہے بار کھیل رہے ہیں شور کر رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں یہ احساس نکالا جا رہا ہے آہستہ آہستہ تاکہ لوگوں سے حیاء نکلے عدب نکلے جب یہ نکل جائے گا تو پھر خالی رہ جائیں گے پھر کوئی کس نام کئی مسلمان ہوں گے انسان ہو جانور ہے یہ اصل میں کوشش ہو رہی ہے کہ لوگوں کو روحانیت سے خالی کر دیا جائے ان کے اندر سے غیرت نکال دی جائے تو اگر یہی رہا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے کر رہے ہوں گے کچھ اور کر رہے ہوں گے ان کی وہ پارٹیاں ہو رہی ہوں گی بلکہ کافی مساج میں دیکھا گیا بڑی فرمائشی ڈشس بھی بن رہی ہوتی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے کہ جس طرح میں نے لاز بھی کہا تھا کہ بزرگوں کا کیا عمل تھا بریک سے آ کے کہ کسی ایک بزرگ کا عمل یا صحابہ کے عمل میں کیونکہ ہم وہ چیز دیکھ رہے ہیں جب ہم دیکھتے تھے پہلے احتقاف سے لوگ اٹھتے تھے ان کے چہرے ہی بلکل آٹ کلاس ان کی جو رونہ جو نورانیت ہوتی تھی اور اس کا پورے ایک کہتے ہیں کہ محلے میں بھی اعترام ہو رہا ہوتا تھا اس شخص کا مسجد سے لے گھر تک جانتا تھا دسیوں لوگ اس سے ملتے تھے تو شاید ان سب چیزوں کے کرنے سے ہم اس چیز سے محروم ہوتے چلے آ رہے ہیں اس پہ ذکر کرتے ہیں بریک پہ آنے جی ناظرین کرام ایک بریک چھوٹا سا بریک سے واپسی آتے ہیں بڑا اہم موضوع احتقاف آپ ہمارے ساتھ رہے گا جی ناظرین کرام بریک کے بعد دوبارہ حاصل خدمتیں گفتو گوھرے یہ احتقاف کے حوالے سے میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکپ نورانیو کاروی صاحب موجود ہیں علامہ صاحب جس طرح بریک سے پہلے ذکر کیا ایک نورانیت ہوتی تھی علمیت حاصل کر کے آتا تھا پھر اس کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی تھی پچھلے چند سالوں سے یہ کہلیں کہ جب سے ڈیجیٹلائز ہویا ہے معاملہ سوشل میڈیا ہے یہ تمام چیزیں کافی حد تک بہت دور ہوتی چلی گئیں بھئی پہلے دیکھیں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احتقاف کیا صحابہ نے آپ کو دیکھا میں نے آپ کو بتایا نا کمر کسنے کے الفاظ آتے ہیں لینی لینی ہے جیسے کوئی بچہ ماں کا پلو پکڑ لیتا ہے کہ جب تک فرمائش پوری نہیں ہوگی میں نے دامن نہیں چھوڑنا یہ اس طرح اللہ کا دروازہ پکڑ لینا ہے وہ کیفیت ہوتی تھی اس میں وہ روتے تھے تنہائی میں اپنا احتساب کرتے تھے اپنے آپ کی چیزیں نوٹ کرتے تھے کہ ہم کتنا وقت کس طرح ضائع کرتے ہیں اور لوگوں سے ہمارا کیا رویہ تو وہ سیکھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے تھے یعنی ایسی بھی نوبت ہوتی تھی کہ ان لوگوں کو پاس اگر کھانے پینے کا کوئی وہ نہیں ہوتا تھا تو وہ اس کے لیے باہر نہیں جانا کہ میں صرف کھانے کے لیے کیوں جاؤں اللہ تعالیٰ کر رہا ہوں اس حد تک آج آپ کے ہاں جناب بقاعدہ ٹیلی فون پر یہ بھیج دو یہ بھیج دو یہ بھیج دو آن لائن خود آپ آرڈر کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایک نیا ٹرینٹ ہے وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر اے تکاف کو آپ نے کیا سمجھا کس کے ساتھ آپ مزاق کر رہے ہیں کبھی یہ سوچا آپ نے کس کے پاس بیٹھے ہیں آپ لوگ وزیراعظم کے گھر میں جائیں یا کسی ادارے میں جائیں تو ٹیلی فون رکھوا دیتے ہیں کاؤنٹر پہ آپ کا ریسیپشن پہ لفافے میں بند آپ کو ٹوکن دے دیا آپ وہاں جا کے ٹیلی فون نہیں یوز کر سکتے آپ کو خاص بٹھا دیا گیا کائنات کا مالک اللہ تعالی اس کی بارگاہ میں اس کے گھر میں جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی احساس نہیں ہو رہا تو وہی بات ہے نا جس نے روزہ رکھ کے اس کا حق نہیں پہچانا اس کو بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملا تو جس نے اعتقاف کر کے اس کا حق نہیں پہچانا اس کو بھی کچھ نہیں ملا تو اصل مقصد کیا تھا اللہ کی رضا حاصل کرنا بخشش پانا میں نے کہا نا صرف وقت کس میں گزرنا چاہیے تھا دین میں نماز پڑھتا وقت پہ نوافل پڑھتا اپنی قضا نمازیں پڑھتا تلاوت کرتا دین سیکھتا کوشش کرتا کہ مجھ سے کیا کمزوریاں ہیں میں ان کی اپنی اصلاح کرلوں تاکہ باہر نکل کے میں صحیح عمل کر سکوں لیکن آپ نے اس میں جھوڑ بولنا نہیں چھوڑا آپ اس میں اسی طرح باتیں کر رہے ہیں تو وہ اعتقاف نہیں ہوتا وہ صرف آپ وقت گزارتے ہیں ایک چیز بڑے سوال دیکھنے میں آتا ہے عمر تو گنجائشی نہیں ہے دس سال کا بچہ اگر سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا کوئی بڑا بیٹھا ہے تو ورنہ نابالغ بچے کو بالکل نہیں بٹھایا جائے گا بالغ ہو روزہ اس پر فرض ہو اس پر روزہ فرض ہوگا وہ بیٹھے گا اور اگر کم سن بیٹھ رہا ہے باپ کے ساتھ یا کسی بڑے کے ساتھ محفوظ بھی ہے اور اس کو سکھایا جا رہا ہے تو تو ٹھیک ہے یعنی اس کو پاکیزگی کا خیال مسجد کے آداب کا خیال وہ سکھایا جائے تو اب اس میں اگلی بات یہ ہے کہ بہت سے ماں باپ تنگ آ کر بچوں کو بھیج دیتے ہیں شاید بہتر ہو جائے ماں باپ نہیں بھیج نہیں نکال دیں ان دسلوں میں تاکہ ہم دوسرے کام کر لیں وہ بچے جو آ کر مسجد کا ماحول خراب کرتے ہیں نماز وہ نہیں پڑتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور ان کو کچھ کہا جائے تو وہ لڑنے پہ آتے ہیں تو ایسی صورت میں انتظامیاں کو حق حاصل ہے کہ جو صحیح طرح نہیں کر رہا اس کو نکال دیں جب مسجد سے نکلے گا اعتقاف ختم اگر کسی شخص نے کسی وجہ سے اعتقاف توڑ دیا کوئی ایسی وجہ ہو گئی تو اس کو رمضان کے بعد ایک دن روزہ رکھ کے قضا کرنی ہوگی یہ مسئلہ بھی میں نے اس لیے بتا دیا تو وہ اس کے لیے ہے اب ہمارے ہاں رواج تین دن کا بڑھتا جا رہا ہے تین دن کے لیے اکثر یہ نفلی اعتقاف ہے یہ تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں یہ کرتے ہیں اس میں وہ ثواب نہیں ہے جو سنت موقع دا اعتقاف کا ہے اچھا نفلی اعتقاف ہے ہم بانا بالک بچوں کا کیونکہ کافی دیکھنے میں آیا ہے سمر کیم کی طرح ایک کچھ مساجد میں لگ رہا ہے اور اپریشیٹ بھی کی جا رہا ہے مطلب وہ بچے جو چودہ سے پندرہ سال سے اوپر ہو وہ نفلی اعتقاف میں آ جائیں تاکہ دو تین دن میں ان کی تربیت ہو ان کے لیے ویسے کلاسیں لگا لیں ٹائم پہ رات کو روکنا بچوں کے معاملے میں کوئی کوتہ ہی ہو جائے مسئلہ ہو تو ان کے لیے دن میں کلاسیں لگا لیں کر لیں وہ ہو جائے گا ان کو ایک وقتی نفلی اعتقاف لے لیں وہ تو یہ نا کہ جب بھی آپ مسجد جائیں تو آپ نوائی تو سنت ال اعتقاف یا اردو میں کہہ دیں کہ میں سنت اعتقاف کی نیت کرتا ہوں تو آپ کو مسجد میں کھانا پینا جائز ہو جائے گا لیٹنا جائز ہو جائے گا اور وہ ثواب بھی ملے گا اچھا ایک چیز اور ہے کہ جیسے ہم وہاں پہ ایسے سریز استعمال کرتے ہیں مساجد کی الیکٹرس سٹی اور یہ دیگر چیزیں تو کیا ہم اس کے پیبل ہوتے ہیں تھوڑا بہت دینا ہوگا یا جیسا بہتر ہے اگر غیر ضروری مثلا ایسی آپ اپنے لیے استعمال کروا رہے ہیں موبائل چارجر ہے ہاں وہ جو بھی ہے ہم کو حدیعہ ضرور دینا چاہیے دینا چاہیے مثال کے طور پر اکثر جگہ تو مساجد میں ابھی یہ ہے کہ مساجد والے ان سے لے لیتے ہیں ایک خاص رقم اور کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے لیے وہ نہ ہوگ باہر جانا کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں اسی میں وہ مسجد کو بھی اس کا خرچہ دے دیتے ہیں وہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے محلے والے باندھ لیں ایک دن کوئی آئے سہاری کر لے کوئی افتاری کر لے وہ بھی ہو سکتا ہے مگر خیال رہے کہ اس میں دل آزاری بہت کرتے ہیں یہ کیا لے آئے ہو مسالہ کیسا ہے اس میں یہ چیزیں بہت آ جاتی ہیں نقرے ہو جاتے ہیں وہ خیال رہے کیونکہ ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے منو سلوہ اترتا تھا تو بنی ازرائیل نے کہا اے کی کھانا کتنے دن کھائیں گے انسان ہے نا یہ تنوہ چاہتا ہے تو نہ شکری نہ ہو نہ فرمانی نہ ہو بنیاد ہے یہ خالص ہونا پیورٹی جو ہے اگر وہ نہیں آئی ہے تو اعتقاف نہ کریے آپ بلکل اچھا جو ہمارے اس وقت پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں ایسا تو حالات بلکل نہیں کسی ملک میں اگر کوئی مسجد ہی موجود نہیں اور اکثر بیرون ملک لڑکے بیٹھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے کیا حکم ہو آپ نے یہ سوال کیا یہ بہت پہلے سوال آیا تھا ان لوگوں نے جمعہ کے لئے کوئی نہ کوئی سینٹر رکھے ہوئے اگر انہوں نے کوئی سینٹر رکھا ہوا ہے تو وہ وہاں بیٹھ سکتے ہیں اگر سینٹر نہیں ہے اور کوئی مسجد بھی نہیں ہے پورے علاقے میں کوئی نہیں ہے تو ان کو کوئی نہ کوئی اس کا احتمام رمضان میں کرنا ہوگا بحثیت مسلمان پورے رمضان کے لئے کرنا ہوگا تاکہ لوگ ترابی آکے اس جگہ پڑھ سکے جمعہ پڑھ سکے وہ ان کو کرنا ہوگا بالکل مثال کے طور پر چار پانچ لوگوں کی آبادی ہے زیادہ آبادی نہیں ہے کوئی سبب ہے مضافات ہے تو اس میں بھی اگر وہ کر سکتے ہیں کسی ایک کمرے کو مختص کر لے مختص کر لے تو ہو جائے گا ورنہ جہاں پر بلکل وہ حکم نہیں ہے جمعہ کا حکم نہیں ہے تو وہاں وہ مجبوری ہوگی ان کے لئے لیکن میری معلومات کے مطابق اب کوئی ایسی جگہ رہی نہیں ہے اب رہی نہیں لوگوں نے کہیں نہ کہیں بنائے ہوئے ہیں مرکز سینٹر بنائے ہوئے ہیں اب وہ بلے کرائے پہ ہیں یا وقف ہیں لیکن ہیں تو ان جگہوں پہ وہ کر لیتے ہیں ٹھیک ٹھیک اچھا علم صاحب آپ نے بھی اس کے حوالے سے بتایا کپڑوں کے حوالے سے یہ پاکی کا کیا مسئلہ آپ بیان کر رہے تھے کہ بچے کس طریقے سے معاملہ مسجد کے حوالے سے صفائی مسجد کے حوالے سے بھی ان کو مسائل پاکی کے معلوم نہیں ہوتے میں ایک مسئلہ سب کو سنا دوں استبرا یہ عربی کا لفظ ہے اس کے معنی ہے پشاپ کو خوشک کرنا فقہ کا یہ حکم ہے کہ آپ کی عمر چالیس برس کی ہو جائے تو آپ جب جائیں واش روم کے لیے یورین پاس کرنے جائیں تو آپ فوراں نہ اٹھیں اپنے جسم کو جھٹکا دیں کیوں کوئی قطرہ ایسا نکلتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ آپ کو ناپاک رکھتا ہے آپ کے کپڑے بھی ناپاک تو آپ کی کوئی عبادت نہیں ہو پاتی اسی طرح آپ کے کپڑے پر کوئی لگ گئی یہ چیز اور آپ کو خبر بھی نہیں ہے اور آپ نے دھویا نہیں ہے اور آپ مسجد میں ہیں اسی طرح مسائل لڑکوں کو احتلام کے پیش آ جاتے ہیں تو اس لحاظ سے کہا کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے علم اکرام وہاں موجود ہوتا ہے سیکھیں تو تب ہے نا سیکھتے نہیں ہے پہلے یہ ہوتا تھا کلاسیں ہو جاتی تھی نماز کے بعد کہ اس وقت فقہ کی کلاس ہوگی حدیث کی کلاس ہوگی آپ کو اخلاق سکھائے جائیں گے وہ جن جگہوں پہ اب بھی ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے جہاں نہیں ہوتا ہے وہاں پر اندازہ ہی نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا ایسے ہر سال ہم کو تجربات ہوتے ہیں ملکل اچھا بچے اکثر دیکھنے میں آیا ہے یہ میں سوال اس لئے کر رہا ہوں کہ بہت سارے بچے دیکھ بھی رہوں گے یا نوجوان دیکھنے ہیں ترابی نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ رمال رمال ڈالے ہوئے ایک الگ سا کاؤسٹیوم بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم اعتقاف والے ہیں جبکہ وہ بچارے امام صاحب دونڈ دونڈ کے پکڑ کے کھڑے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کھڑے ہوئے در ہاں جی آج کل یہ چونکہ رمضان ہے سارا سال مغرب کی آزان آپ کا انتظار کرتی ہے رمضان میں آپ مغرب کی آزان کا انتظار کرتے ہیں تو یہی حال ہے میں نے کہا نا کاش کہ ہمیں دین سے محبت ہو جائے کاش کہ ہمیں اللہ کی عبادت میں مزہ آئے ہمیں اچھا لگے یہ کب ہوتا ہے جب ہماری تربیت صحیح ہو غزہ پاک ہو ہمارے کمائی پاک ہو ورنہ یہ کہ پھر اندر جیسا حال ہوگا ویسا اس کا ریزلٹ ہوگا تو کمزوریاں ہوتی ہیں اور وہ کوئی بھی پرفیکٹ تو نہیں ہے ترابی مطلب بلکل ہی نہ چھوڑے نہیں نہیں اس میں یہ کہ اتقاف میں بیٹھا ہے تو فرض نماز تو مجال نہیں ہے کہ چھوڑے اس کے علاوہ ترابی وہ پڑے بلکہ یہ کہ ان دنوں میں شبیہ نہ رکھا جائے ایسی مساجد میں تاکہ پوری مہینے میں قرآن نہیں سنا قرآن سننے کا موقع مل جائے ان میں سے جو پڑنا جانتے ہیں وہ خود سنایا کریں دوسرے لوگ سن لیا کریں ایک دوسرے کے ساتھ کہ میرا قرآن شریف سن لو یہ بھی مشک ہو جاتی ہے اگر وہ دور کر لیں اس کا یہ میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو اچھا جو بوڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھا وہ احتمام کرتے ہیں ان کے اندر چونکہ وہ جذبہ ہے نوجوانوں میں کچھ ہوتے ہیں بعض بہت ہی متاثر کرتے ہیں ان کی کیفیت دیکھے لیکن اکثریت جو ہے وہ اس کو یہی دیکھا کہ وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں ہم تو ایک بریک کی جانب چلتے ہیں بریک سے واپسی آتے ہیں اور پھر اور کچھ مسائل پر اس کی بات کرتے ہیں ناظرین کرنہ ہم گفتگوری اعتقاف کے حوالے سے ٹائم بلکل کم رہ گیا اب ایک اور سیگمنٹ ہے چھوٹا تھا انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگوری اعتقاف میں بیٹھنے کا جذبہ بھی ہو اور جو بیٹھ رہے ہیں وہ اس کو اعتقاف کی اصل روح کو پہچانتے ہو بیٹھیں تاکہ اس کے فضائل بھی اس ہیں ان کے عملی زندگی میں بھی حاصل ہوں اور جو اصل مقصد ہے اللہ سے لو لگانا اور مغفرت حاصل کرنا اس میں ہوں کامیاب ہوں جی علم سب وردوانم من اللہ اکبر اللہ کی رضا سب سے بڑی ہماری ہر کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے یہی مقصد ہے بلکل میں عبادت کر رہا ہوں روزے رکھ رہا ہوں خیرات کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ موقع دیا گیا ہے یہ ایک آپ پر مہربانی کی گئی ہے طریقہ بتا دیا گیا ہے تو اس میں جب کہتے ہیں نا اپرشنیٹی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہولڈن چانس ملے آپ کے لیے اور یہ کہتے ہیں نا کم ونس ونس انہ بلو مون ملے جو بھی ہوتی ہے آپ کو زندگی کا پتہ نہیں ہے تو ایک انسان کی کوشش میری زندگی میں میں روزانہ حالانکہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ سونے سے پہلے دس منٹ کے لیے مراقبہ کرو آنکھیں بند کر کے سوچو میں نے چوبیس گھنٹے میں کیا کیا ہے کتنا اچھا کیا ہے کتنا برا کیا ہے ذرا غور کرو تاکہ یہ کہ تمہیں خود ہی اپنے طور پر اپنا اعتصاب جو ہے نا خود اعتصابی اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی تو یہ خود اعتصابی کا ٹائم ملا ہے آپ کو کہ اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے تمہارا اعتصاب کیا جائے تو خود کر لو تو ایک شخص کو شوق ہو کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو اعتقاف کروں اور وہ دس دن خالص ہو جاؤں اللہ کے لیے دنیا سے ہٹ جاؤں میل جول چھوڑ دوں بہت سے لوگ کتنا سامان لے جاتے ہیں کیا ضرورت ہے آپ کو یہی تو سکھانا ہے کہ بغیر آسائشوں کے بھی آپ رہنا سیکھیں آپ اس کو بھی یعنی ایک تجربہ کریں اور جب اللہ کے ساتھ آپ کو وقت مل رہا ہے آپ کسی کے لیے آپ سفارشیں کرتے ہیں مجھے دس منٹ ملاقات کے مل جائیں یہاں رب خود موقع دے رہا ہے کیا بات ہے تو اس کو اویل کریں اور اس کو پوری طرح یعنی اس کی تمام برکات حاصل کریں اگر جذبہ ہے دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ ہر کون ہے جو آپ سے میں پوچھوں گا جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے کون کہے گا نہیں جانا چاہتا منا کون کرے گا لیکن یہ کہ آپ کو اس کے لیے کچھ کرنا تو ہے بالکل وہی کرنے کا ٹائم ہے یہ اس کو زائع نہ کیجئے کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ توفیق دے کل آپ کی سالگیرہ تھی مجھے یاد نہیں رہا اٹھائیس تاریخ کو تو آپ کو کل مبارک بات دینی تھی بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے خوش رہیں تو بچی آپ کی آئی وی آپ اس کو چہرہ دکھا دیں لوگوں کو کوئی حرج نہیں ہے اس کو بلائیں لوگوں کو دکھا دیں آپ کی بچی آئی وی آج پروگرام میں ساتھ آجے ہی ہے ادھر آئیے ادھر آئیے بیٹا ادھر آئیے شاہ باش شاہ باش یہ ادھر آئیں شاہ باش میرے پاس آئیں یہ ہمارے سید امات صاحب کی پیاری سی بیٹی ہے یہ سید ہے تو اٹھائیس میں نے بھی آئی ہے آپ کا نام کیا ہے اروج اروج سیدہ اروج فاطمہ اروج فاطمہ ماشاءاللہ آپ نماز پڑھتی ہیں ہاں جی ماں باپ سے خوش رہتی ہیں ان کو ناراض تو نہیں کرتی نہیں بہت پیار چلیں ماشاءاللہ اللہ تعالی برکت دے تو کوشش کیجئے رمضان کی ساعتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں بخش دے ہم بخشے ہوئے ہوں اور اس ملک کے لیے وطن کے لیے عالم اسلام کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں بے شک یہ دعاؤں کا بھی موقع اور کتنی رنجشیں پالی ہوتی ہیں دل کو صاف کریں اپنے آپ کو صاف کریں اور پاک ہو کے نکلیں اللہ تعفیق دے جتنے لوگ اعتقاف کی نیت کر رہے ہیں اللہ صحیح اعتقاف کرنے کی تعفیق عطا فرمائے گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالی کی بارگاہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں بہت شکریہ ناظرین اکرام ٹی وی ون کی یہ کوشش ہے کہ آپ تک بہترین موضوعات کو اس نشست میں پیش کیا جائے تاکہ آپ جانے سیکھیں اور سیکھ کر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ تعالی حاضر خدمت ہوں گے جب تک کے لئے اپنے میزبان سید احمد حسین کو اجازت دیجئے اسلام علیکم مولا یا سلیبہ 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 تائے ماند آباد